آجا ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے بھئی ان لوگ کو کچھ محفظہ اگر آپ لوگ دیں گے نہیں دیں گے کیا 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 سوچ رہا ہے آپ لوگ کرنے کا نہیں پر جیسے لوگ جیسے مزدور لوگ تھے اس کا کچھ یہاں پہ جو پریوار کی جو جو بوڑی مہیل آئے ہیں ان کو ابھی تک ان کو بردہ پرینچن نہیں مل رہا کم سے کم اتنا تو کروا دیجئے بھئی جو ان لوگ کا حق ہے اتنا تو کم سے کم ان کو دلوانا شروع کیجئے آپ آئے ہیں بیڈیو صاحب آپ آئے ہیں پریوار والوں سے ملے ہیں نہیں ملے ہیں نہیں تو ایک بار ایک بار پھر سے آجائیے پریوار میں جتنی بوڑی مہیل آئے ہیں ان کو دیکھئے کہ ان کو پینچن مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے جو مزدوری کا کام کر رہے تھے اس کے آدھار پر کیا پینچن ہو سکتی ہے جو جو اور جو پریواری کلاب ہے اس کے مادہم سے کیا آپ لوگ کروا سکتے ہیں یہ دونوں تینوں چیزیں تو کم سے کم کروا دیجئے نا پہلے ایک بار آ جائیے یہاں پہ آکے کم سے کم جو جو چیز تورنٹ ہونے والا یہاں پہ رہے ہیں کل صبح ہے کہ ہم لوگوں کو نام لیکلیں گا سن پھر ویڈیو صاحب کے نمبر باتے نہیں لگا وہ لوگ ہیں ملیٹیو صاحب کے محمد کیدی نہیں کل صبح ہے کہ صبح جاں پھر ہم لیک نی کے روہے کی تھا کھولی آیا اور ہی کون تھی میں ابھی تک پرساشن کی طرف سے کوئی کچھ مدد رہا کچھ ہو دیا کچھ کیا کچھ کیا بھائیا آگ ہے سنوائی ہوگا یہrs نا کھونے مارک ملک مالک پاریارا پاریارا شر ہم لوگ مانگ کرتے ہیں لوگ جن شکتی باٹی راملہ ہم لوگ مانگ کرتے ہیں کہ کم سے کم جو بھی مرتق پریوار ہیں ان کو کم سے کم پچیس لاکھ روپے کا ان کو معاوضہ ملنا چاہیے اور پریوار کے ایک سدسے کو کم سے کم سرکاری نوکری دیں کیونکہ یہ سرکار کی لاپروہی کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے اگر نہیں اس طریقے سے جریلی شراب مل رہی ہوتی ہے اگر شراب بندی قانون پوری طریقے سے لاغو ہوتا تو آج اس پریوار کا کمانے والا سدسے جیویت ہوتا تو پریوار کے ایک سدسے کو کم سے کم سرکاری اتنا تو مکہ منتری نتیش کمار کر سکتے ہیں بھئی آپ پردیش کے مکہ منتری ہیں اب اگر ایسا ہے کہ بھئی گریبوں کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے دلیتوں کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حال پر مرتے رہے تو الگ سوچے آپ کی پر کم سے کم ایک سرکاری نوکری پریوار کے کسی ایک سدسے کو ملنی چاہیے اور پچیس لاک کا معاوضہ اور جو معاوضہ جو ان کا حق بنتا ہے بھئی وہ پریوار کیا کہتے ہیں کلیان یوشنا کے مادہم سے ہو یا مزدوری کا یہ لوگ کام کرتے تھے اس کے مادہم سے ہو جو معاوضہ جتنا ملنا چاہیے سرکار کی طرف سے بھی تک ایک روپے کا معاوضہ نہیں مل جاتا ہے بھئی مکہ منتری نتیش کمار کہتے ہیں کہ جو شراب پیا وہی دوشی ہے بھئی آپ بتائیے کہ یہ شراب آئی کہاں سے پہلے ان دوشیوں پر آپ کاروائی کیجئے گا کہ عمر بھر صرف جو بے گناہ ہیں انہی کو آپ دوش دیتے رہیے گا پہلی بار تو آپ نے شراب بندیے قانون آپ نے لاغو کروایا اس کو دھرہ تل پر تو اتاریے جس طریقے سے اوید شراب کی بکری ہو رہی ہے جہریلی شراب یہاں پر مل رہی ہے گھر پہ ہوم ڈیلیوری لوگ بولتا ہے کہ بھئی آپ تو شراب کیا ہونے لگ گئی ہے تو اس کی روک کام کروانے کیا کی ذمہ داری مکہ منتری نتیش کمار اور ان کے پرساشن کی ہے نا آپ جب تک کاروائی نہیں کریں گے ایک کسی ایسے ادھیکاری کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی جس کی لاپروائی کی وجہ سے جہریلی شراب یا آوید شراب یہاں پر مل رہی ہے اور اس کے بعد آپ دوشی قرار دے دیتے ہیں انہی لوگوں کو جن کے ہاں اس طریقے کی گھٹنا گھٹی ہے بھئی یہ چھوٹے